اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اسلامی معاشرے میں محبت کو عام کرنے کے طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بتائے اللہ نے فرمایا اگر یہ ایمان رشتہ چاہے وہ امریکہ کا گورا ہو یا افریقہ کا کالا ہو اگر دونوں کو کوئیٹی جوڑ سکتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان رشتہ ہے آج دیکھتے ہیں کہ ایمان رشتہ مادہ پرستی اور مال اور تماع و لالت کے وجہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں قیامت کے قریبی زمانے میں لوگ جو ہے صرف مطلب پرست کو سلام کرتے ہیں اور اللہ کی نبی نے فرمایا تھا ہے قیامت کے قریب میں لوگ خاص سلام کریں گے جسے مطلب ہے وہ سلام کریں گے جسے مطلب سلام نہیں کریں گے حالانکہ یہ غلط ہے بلکل تو بشری بن حرب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار گیا تو کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ بازار میں سے کسی چھوٹے پر سے نہیں گزرتے بڑے پر سے گزرتے مگر ہر ایک کو سلام کیا کرتے تھے لہذا ایمانی رشتے میں مضبوطی پیدا کرنے رشتوں ناتوں میں محبت اور موت پیدا کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ کی چیز ہے وہ سلام کو عام کرنا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تحذیب کے دلدل میں پھس کر رہے یہ گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون اور اسی طریقے سے گوڈ نیٹ کی چیزیں آ کر کے یہ سلامتی والی چیزیں ہمارے معاشرے سے اٹھ رہی ہیں جس معاشرے میں سلام کو عام نہ کیا جاتا ہے تو وہ معاشرہ سلامتی کیسے پائے گا جہاں سلام کو عام نہ کیا جاتا ہو تو وہاں عامن کیسے آئے گا یاد رکھیں ہماری شریعت نے مردوں کو سلام کرنا سکھایا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا سلام علیکم یا اہل القبور تو جب ہم کو مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو زندوں کو بھی سلام کرنا چاہیے آج یہ جیز نہیں ہے ختم رہی جا رہی ہے لوگ اللہ کی نبی نے فرمائے لَا تَقُومُ سَعْتُ حَتَّى يُلْقَا وَقُوعَ تَنَحْكُلِ بین الناس اس طرح کی الفاظ ہیں کہا قیامت قائم نے وہ یہاں تک کے لوگوں کے ترمیان میں اجنبی پند ڈال جائے گی ہم کیا کرتے ہیں مرد جا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے گھورتے رہتے ہیں نوجوان جاتے تو گھورتے رہتے ہیں سلام کرے تو کیا ہوتا یہ وحشت دور ہو جاتی اور دلوں میں دوری یا معاشر نزدیکیں بدل جاتی ہیں حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سلام کو کیسے عام کرتے تھے روایتوں میں آتا ہے چلتے رہتے ہیں بیچ میں درخت آگئے تو سلام کر کے والا صرف پڑھتے تھے ماشاءاللہ لہذا تمام ہی مربیان سے علماء سے واعزین سے صلحہ سے مسلحین سے تمام ہی علماء سے طلبہ و طالبات سے اور یہ ویڈیو دیکھنے والے ہر ایک سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سلام کو عام کرو لیکن یہ السلام قبل الکلام یہ روایت صحیح نہیں ہے لہذا ہم سلام کو عام کریں سلام جہاں جہاں کرنا چاہیے وہاں کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صور نور کی آیت تطریف فسلمو علا انفسیکم تحییتم من عند اللہ مبارکتن طیب کہا کہ سلام کر کے گھر میں آئے تو گھر میں برکت آتی ہے آج آتے ہوئے کالکمل مارتے فون پھیکتے آتے ہی پانی پھیکتے یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں لہذا مغربی ترس کے جو سلام ہے ان تمام سلام کو چھوڑ کر کے ہمارے اسلامی سلام کو کہا کہ سلام کو عام کرو اگر اسلام علیکم کہے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ کہو اگر وہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو وہ برکاتو کہو ابو دعوت کی صحیح روایت بتایا گیا کہ تیسنے کیا ملیں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عینب سبن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیاں اوپن سے گزرتے تو ہمیں ڈر ہوتا نبی کیا بلدہ لیں گی لیکن اللہ کے نبی آنس کو بھی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اللہ اکبر لہذا سلام کرنے سے دلوں کی پاکی آتی ہے ایمانی رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور جو سلام کرتا ہے اس کے دل میں تکبر نہیں رہتا جیسا کہ صحیح حریصہ بتایا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کے تعالق صحیح اسلام نے جو بھی باتیں بتائیں قدوساً سلام کو عام کرنے کی طفیقتہ فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين